میں باب سامر سنشان تو سننا ہوں جدا وستی آئی نا میری سین براما دے خیام دے درمیان خیمہ میری سین دو اچھا قدمی بنی آئے نا امام سجاد دے خیمہ کل نکلو نا اس پاسے خیام دے پچھری تھے پتر نا دفعن کیتا امت دے عیب لکائے او میں کائنات قربان کرا بی بی دا جدا میں خیمہ اتھا ہی سطر چھوڑ کے شاہ اور اندے ممبر حوالے پہ کر دا خیمہ میری سین دا جدا دو دو رکات نماز پڑھنی پون دیئے زیارت دی واللہ ممبر تے کھڑا میں خیمہ گلیندر رہے ہیں جو بھیڑ کی تحران دیا ہے اسے خیمہ درمیان دروازے تے آکے مولا گل کیتی ہے میں گولے میں او خیمہ بی بی دا نا لبے او خیمہ ہک کے خیمہ ہک کے مظلوم کربلا دے خیمہ دے پچھلے پاسے آو نا تا خیمہ حضرت آلیہ میں ہوتے زیارین نہ لکھ گل کیتی میں آکھے دیکھو شاہ اور ہی میں جمل نہیں میں آکھے میں آکھے شاہ اور ہی پڑھ دے ہیں جو جدا وستی آئی نا تے خیمہ درمیان چوندائش اللہ شاہ اور اندر جات پلند کرے ایک بال میں آکھے دیکھو ایک خیمہ یا بھراد نال قریب اتنا آئیس گلہ نوچو ایک ضرور ہے یا بھراد بھینڈ تو نا ہی نب دی یا بھینڈ اسے دروازے تجڑی پتر بطول نے گل کیتی گل ہوں میں لے دیئے جلے اکتر سام گیا ایو عزت اللہ خیمہ بیٹا ہی دروازے تے آئے تے زخمی ڈاڑا ہا اللہ جانے کی میں شبیر آکھا ہو سی تے کی میں پندرداراں سنا ہو سی جو میں دیا چیانوے گھنٹے دیاں تھکی ہیں تے تسیاں بھیڑ مرحبا مرحبا میں دے چھیکڑی سلام تیرے زینہ تک کربلہ آگئی ہے میری سینہ کہا ماں بانجھ دیکھا دروازے تے کونے ملکہ زنجبار دروازے تے آئیے تے پچھنس کونے ہولو لے آزائیے اماں میں غریب ہوسائینا بیویا جے غریب ہونا جے سامنے سدا جناتے کو بسدہ نہ دٹھا ہوئے میں تے پیگے ارشانت ویندے دٹھے میں جبریل کو لولیا نیزہ دٹھا ہے سیادہ جے ماں غریب ہوئے اندر جے دیا آلیا جہیاں بہنہ نالوے اے آبازیں بھلا مارونے امید مان موکھ گیا بسم اللہ علی دیدھی آپ دروازے تے آئی بلا ہوئے آدھیا حسین ویر بارو کھڑ کے جو سلام کریں میں کوڈا سمیدیاں پارتاں کہ کوڈی تیوین سیادہ دے میں دے کون بات گے جے کو تیڑی پارا تیڑے ہوا بی بیا دیا تیڑے سب کچھ بات گے تیڑے ہاشمیوں سیل تیڑے نکویوں دل تیڑے مشہدیوں دل تیڑے کا سینہ پیارا کی دیمچ ہے تیڑے کا آدمیوں سیل کنجھ نیبی بچہ تا بیڑ دا جے کو پیشی تو باد ماں او میں نظل مگئی ورٹھی ہے او میں جھولی چھڑ حیاتی ہوئی سیادہ دے میں دی پہلی مجبوری ہے میرے کونو ٹائم تھوڑا ہے میں پاند باؤں کرنا ہے بی بیا دیا کن مجھنائی سیادہ دے ہونا ہی مجھنائی جلتے میں دا کو بار لانگ گے بی بیا دیا امامی ادالکارا تسانی من تو قدم جامنائی کوسر دے کنارے دے رکھنائی سارا پیر دے پاندھو دے مرحبا مرحبا اتمن بیٹا میرا امام اندر آئے جن لے اندر آئے ان کوئی رہ گیا ودہ تو پہلے بابی اور امپڑ دے ہونے ودہ تو پہلے چھوٹے بال ویڑ گئیں کوئی زخماتے ہاتھ لیں دے زین کربلا ہے نا کوئی واندے خوندے تلے بھوک کر دیں دے بیٹا کوئی موں تے ملہند ہے حسین دی دھی حسین دے سین نے تے سمن آلی میرے رو دیکھیں چپ کر کے ریدی کھڑی ہے بلکہ زنجبار آدھیے کے کھڑی ریدی ہیں بابا لازے دا مہمان ہے آدھیے بابا میرا بابا ہے جہاں جیندہ تا کھڑا ہے بابا میرے بابے کو بال پر مل دیں تو ساکھا نا ہر بچے رٹھا ہے ہر بچے دے دا جبار دا باس دے حسین غریب کے دا بلکہ زنجبار سارے دے کھڑے جو غربت کے دی آگئی ہے کمر کی میں دھو گئی ہے حسین دی دیو تا در ایک کا دیا بابا میرا بابا ہے آج جہاں جیندہ تا کھڑا ہے میرے بابے کو بال پر مل دیں دینا دے آپنے بابے مارے گئے اور میرا امام اتھا ہے جیتا چوی سال دا بڑھڑا پتر ستا پی آتے پچے زبا کر دی ما میرے پتر دی طبیعہ دا کے حالے آدھی آلہ جانے دامی جراد دی کیڑی گا لاکھی اکھی نوٹی پہ مٹھی گھٹی پہ کہیں کہیں میں لے کروڑ تبدیل کر کے آدھے شام ہائے اتھا پر مرحبا مرحبا ہائے اتھا پر دا سیادہ دے اٹھا آدھی آگے اکبر آئے پیرانیا تلیاں چوم کے ترگی آئے مرحبا مرحبا آنو محمد آئے نونا سینہ چمائے سیادہ دے جڑے ہونتا یاں دے رہے نونا دا ضروری کام نائیا مرحبا ضروری کام ہے آدھی آتا آپ جگہ مرحبا 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 امام جوان پتر دے گا لیچ بہی پائین چاچا میرو دیکھ اٹھیندہ آئے آہاں دے نا لیندہ آئے آدھا کھڑ با کرد با با جاگ با با توریا ویں ملو اللہ بسم اللہ آجر رو دے پائیو تمہاتم کردے پائیو دعا من کو شایدہ کوئی غیرت ماند پتر بابے کوئی نہ دیکھے جی میں سجاد رکھائے زخمائی زخام تیرہیں تیرہ حقل ماری اس با کر دیماؤ کے کھڑی رہ دیئے بھاڈ میری تروہ اور چاہ گھنا مرحبا چاچے غازی کزار گھنا مرحبا با بے کو کہے مارے رادہ دیکھے کزارے لے ایک توں ہے ایک میں مرحبا مرحبا جان دے اولا اور جب کفوری آرہ میرے کبر دیکھا نہیں لگتی ایک راتی نے دیر لیا دیا مرحبا مرحبا ایمہ 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 ہاں کو بڑھا تھا مدلوم دشاندہ تھا تھی نہوں کرا مرحبا کو جان د پاکا ہے مروحبا بھڑا نال بھر جائیاں نال دھییاں نال بیٹا ودہ کی تشبیر تجڑی او ازا تالی بھینڈ آئی نا او کو آکس اما دی جائی اجازت اللہ جانے تر یہاں جا نہیں آئی بیبیا کے حسین ویر تک دروازہ تک چھوڑے سا سیدہ دے اگھا میں دے امتحان ہونے بیبیا دیئے آپنا امتحان دے کھنڈے جیدہ میں دے امتحان دے ٹیم آیا میں آپ آکسان آکھ باندھ نکار ایمی حق بندہ اشارت سنندھی سیدہ دے محفظہ امامتہ کہ میں تیرا آئینی گواہ بننے اتھا میں تیری گواہ بننیا اتھاں توں بھی آکھ باندھ نہ کریں آپ نے مقتلگاہ دیکھیں جلے میری مقتلگاہ آوے ہونے لی دیکھیں سیدہ دے تھا ہی کھاڑ دیجے لے میرے امتحان شروع ہونے نا انگلے تو آوے ہونے بیبیا دے کمیں پتہ لگ سی سیدہ دے آکھر میں تیرا بھی رہا سیدہ میرے امتحان ہونے ہونے زمین حل نہیں ہے بزرگ پڑھ دے ہونے ہیں چھین کناتاں دے بال ستویں کنات دے اندروں زین ہے میرے پاسے بھائی جان عیدی غربت آپ اپنے ہتھاں دے نال گھوڑے تزین رکھیے رہے جو کوئی نہیں کیا تانگ چھکیس رکاب پیر پاتیس چڑن دے رہا دا کیتیس نہیں چڑ سگیا جو اکبر دلانہ یاد ہے مدعزیز بات چڑن دے رہا دا کیتیس بھائی جان یا بھیند جوڑی یاد آئی ہے حکر ماریے سے کن گئے ہو مہتے چڑا منہ لے یا دوجہ پاسوں گا دے چڑا بھیند چڑا منہ آئی ہے سیادہ دیتا ہے آئے چڑایا میں کو گھوڑے تے بی بی اوٹے کو اٹھتے کہوں اوہ نے چڑائے سیا آجو سینہ کا اے بھی لانگے نب گئی ہے آتے اوہ بھی لانگے نب وائزی اوہ حیاتیوں اے میں دے عابد دیا اوہ بدہ پھوپیاں تے منتا آلہ زی اوہ میں کو شام دے آکھے ہو گیا سوار آکھے جھوڑا میں کو مقتل گھنوان زلجنا قدم نہیں چاہے دوزی دفعہ کہ زلجنا میں اوکھا چڑا زلجنا قدم نہیں چاہے تریجی دفعہ کہ زلجنا آہ پوٹر میں دے موئیل تھا کتوں پے آدھے میں دے تن راز تھی نئے زر میں دے پیرا لے پاسے دیکھا ہوسین دی تیت چار سالہ دی دی گھوڑے دا سو ملے پی بیٹی آدھی بے دیا میں دے باب دے گھوڑا آہ میں دے پاپے کھو میں دا آن نے وے آہ میں دے ترطیب دے مطابق جی میں دے ترطیب بنی ہوئیے جتنے مولا حسین دے نوکر آئے بیٹھے ہو اجازت دے ہوتا بھائی جان اتنا رسان چاہ جو این میں لہے نہیں گیا دو یا ترہے منت دا جانگ دا جملہ اندے بعد شبیر دا لہنا دے بات سوار صاحب دے جمیں مقتلی چاہے فرمایا عمر بن سعید آپ نے فوج کو آکھ ہکمنٹ خاموش ہو جنے میں تینا ضروری گل کرنی ہے عمر بن سعید آدھے لکھان دیتنا دا آدھے چن میرے کن خاموش ہونے میرے زخمی محمد اگر آکھیں ہیں تینا سارا کمہ امام خاموش کر آوان کے دے قدر دانا ہوں اللہ توری جنگی کرے توری بچہ نے جنگی ہو آکھیں تو میں خاموش کر آوان آدھے کرا سکتے تکرا تاریخِ کربلا دی میرے امام نے انگوشتِ شہادت پلند فرمائی تے فرمایا خاموش یہ تھا تھا ہی ہاتھ رک گئے یہ پیر ہے پیر رک گئے دریاماں دیروانی رکیے سمندرہ دی مدو جدہ رکیے پرندہ دی چہے چاٹ رکیے پوری کائنات سکوت آ رہی تھے مد امام فرمائی دے انگو میرے دیکھ میں کوئے اولی العامرہ دے صدقے صدقے اتنی معرفہ دیان دے جیڑی فضائل چاندی پئی ہے میں کوئے اولی العامرہ دے میں چاہما تک کائنات چلے میں نہ چاہما تک کائنات پتہ نہیں آل سکتا اور میرے گاہ سونجے ریکٹور گئے ہیں میرے گئے ہیں میرے قتل عام قتل نہیں میرے سارتے ایک گاہ ایک لخچوی ہزار پیغمبر دی پاگ گئے نالے میں کلھا نام یا تھاک گیا ہو یا سمجھا نہیں ہوئے نالے میں کلھا نہیں میں غریب دی بھیڑی نالیں یادہ حسین میں جاننا تاری بدنی تاقت مگ گئی ہے تا کترے لگئے علیہ دا خیمت لگا یزید دی بیعت چکر سارے آنکھوں بے شمار جنہیں آنکھوں بھی آنکھوں بے شمار یزید دی بیعت چکر میں تکو پانی پلا ہوا میرے امام فرمین دے بیعت ایدی سستی بیعت تو تسا میرے بابے تو منگی آئی بیعت تو تسا میرے بھرا تو منگی آئی بیعت میں تو منگ دے پیوے تو آپ کو نہیں پتا جو میں حسینہ بیعت جواب دے ساں اور ایسا جواب دے ساں بات کیا میں تک تو نے کہا ہے بیعت منگ دے جو رہتی نتیس نالے پہلے میں کڑا سے پانی تے دے اگر پانی تے دے تو میں حسین پی آ دا میں کوئی ہیک گھوٹ پانی دے دے چا میں یزید دی نہیں میں تہری بیعت کرے ساں یہ حکم لیتے مسکیزے لائے ہو دو مسکیزے ہیں مولا پانی پیو میں دے امام فرمائے دے مسکیزے کھولو مسکیزے کھولے نہیں یہ میں لگ دا جی میں قرام مسکیزاں پانی پیوے میں دے امام فرمائے دے یہ نہیں ہوں میں تک کوئی خالے کے کہنا تو زندگی گرا لینا کیا میں تک دریائے فرات کنارے دے گھوڑا دڑا کیا میں تک دریائے فرات تاک کوئی میں دی مردی تو بغیر ہیک کوئی گھوٹ پانی دے دے چاکہ میں بی بی دلال ہینا میں دے سامنے بھی زوار کھڑے تا تُو سہی زوار بیٹھے ہو تا جی دے نیوے تا مولا بھینڈ تا پی رادی نگری دکھاوے جی دے زوار ہو تا گواہی دیوائے میں دے امام نے نیزہ مارے زمین جو پانی برامت ہے اکبر دا باب آدھے یہ پانی آدھے نہیں آدھے ہی پانی دا مان کرے اندھے ہو یہ پانی تو آدھے اے پانی میڈ ہے اے بکھری گاہ لے تُسا پین دے پہوے تا میڈیاں بھینی چھوک کر کے لے دیو تو آدھے سر ایمان ہے جی دا مومن دا آخری بھی لہاوے ہوں آلے پانی تن پاک آن دن جی دیویں رونے بیٹھے ہو نا ایمیں دعا منگو نا شاء اللہ تو آدھے تا سادہ آخری بھی لہاوے تا شاء اللہ پانی تن پاک آمین دعا لے راتہ تردہ نہیں شاء اللہ پانج آمین شاء اللہ سالہ ذریعہ بڑھیں شاء اللہ بخش دہ ذریعہ بڑھیں شاء اللہ وسیلہ نجات بڑھیں کہیں مومن دا آخری بھی لہا ہوئے بھائی جان تا پانج آن دن تے جیڑا لردہ ودہا ایک آم ہائی بولو کوئی اے تا پنجانہ ناگ نہیں جدا اندہ آخری میں لاتوں والے پانج موجود ہیں نانا تاج ماں کو پاسے درد بھل گئے بابے کو کوفے دی زرہ بھل گئی حسن کو جنازے دی تیر بھل گئے سجد رٹس دے حق الماریہ سے نانا میں دی فیاضی دے اپنی امہ دی کم ذرفی دے میں صبر دے خینا ایاد انتہ دی طاقت مک گئی جہون تیدی ذات اجازت دے وے تمہینہ کو رسنا چاہ جو مری رگانچ علی دا خونی ہے نانے اجازہ دیتی مجھے ماں فرمائے ہون تی میں صبر دکھائے ہون میں جلال دکھائے نا ہون میں ایک علب نصب کر دا کربلا دے میدانچ ہیک منزل انہوں خیلہ دے درمیان دے وچے سفر بارہ میر آپ نے فوجیوں کو آگ ہون تیدہ ہیک فوجی جاگ دے بیٹھے ہو سجد و کبے گزر ونجے میں حسین تری بیعت کرے ساں دا ہزار بندے نے گھوڑے تے زین رکھی ہے اللہ جانے کیڑا بندہ مقار نہ دے سی لفظ معرفت ہے جنہی سمجھے چاہ گئی انہوں میرے مولا فرمائے میرے بابے دی تلوار میرے دیل آدھے میں جنگ کر رہاں میرے ساتھ دیسے ہیں تو ساتھ سارے سمجھی بیٹھے ہو حسین دیات زلفکار تڑپیے آدھی اکبر دا بابا میں جنگ لڑنا نہ ہی اہم یا ترے بچڑے اصغر دی کمرک پہ در نہ ہی ہے میں کچھ آ کے دیکھ میں پپلی ہی تھے دشمن اکبر ایسا دا ہزار بندے نے گھوڑے دوڑے شبیف فرمائے اللہ ہوتبر علف کربلا دے میدانی چھ رے منزل انہوں خیل آتے ترائے حملے کیتے نیس وین پیاس اڑھے نا کنات دروہ دیتے ملکہ زنجبار اببائی دی سزا دی دا سیندی کھڑی ہے سیند مبارک ہوئی دیرا لڑ دا ود دی میں دی سیند دی اما اندے لڑن دا ہون میں کو کوئی فیدہ کوئی نہیں جیڑا آپ ودہ لڑ دے یوں میں دے عباس کو اجازہ چھدے ہوئے نہ اکبر مری بیسا نہ قاسم مری بیسا کوئی حسین دلانہ کی میں پڑھ دے کوئی کی میں پڑھ دے جیڑا دے ہوتا شام تھی گئی ہے سنا مچا شبیر لتھا کی میں جنگ ودہ لڑ دائی ماں دی اکل آئی پیو دے خون دے اصار دکھائے دی ماں دے کھیر دی تذیر دیگا بیبی آدی اللہ آ نماز دوے لاؤ دوے لادی اللہ آمیں آدھی اللہ آمیں بینا ساکبائی آدھی اللہ آمیں آدھی دھائی دوے لاؤیا میں کیا پڑا شاہ اور انڈسا ہے جو بھیڑی اوکھا چڑھائے میرے وطنہ لیو بھا میں بھیڑی داد پچڑھائے اوکھائے آسو کائی منزل نخیلہ دے باد بھجد گھوڑے تلانا وڈا تو میں کائنات گربان کرا تیرے مذہب جماعتم جائے گے چار ستر مکارے والے جی میں نو کرو جس وئے نواز تھے میں کوشش کر رہے ہیں وی میلا تیائی منزل نخیلہ جتے ایڈ کو آٹا رہی ہو بیدو لیبنے زیاد کھڑو سیندوں ہی تو تاک اکبر دا بابا لڑ دا لڑ دا جدہ واپس آئے دو مقام تا تو ساری ٹھر میرے امام دی مقتل تو باد ایک مقام جتو اکبر دی لاج باویں بڑڑا ہے یوکھی جائیس نہیں 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 جی میں ترہ میں آ رہے ہیں دو مقام پھراندہ مقام صاحب و زمان دیڑا تقریبانہ ڈھائی کلومیٹراندہ فاصل ہے علی اکبر دا مقام او سو پہلے جتا پتر بستے منگی اسپانی تصویر کا جنہ نٹھی ہے نا تو تھاک بے وہاں تیری مرضی دیکھا لے ممبر دی کسا میں اس آئینے ڈا وڈا سا میرے پوتر نو کنڈا لگ پوے پیوں نہیں ساندھا اس آئین کے ڈا وڈا سا میرے جائی جیندے پوتر دی گھر دے لے چتی راندہ ہی ڈٹھائی لگدہ ہی ڈٹھائی او میں کائنات قربان کرا مقام سائب و زمان نہرِ علکمہ دے کنارے تے اکبر دا بابا لتھائے ہڈ دیل قابو کربا میں جہاں جنہی آئی تا ایک لفظ تیرے حوالے قبولیت علا کرنا چاہنا جتنے ساندھات پھنٹھے ہو میں نے معافی دے ہو کرو سوال اے جو آ ڈھائی کلومیٹر دفع سے اتھے دفع کی میں ہوئے لتھا تا ہوتھے ہوئی ممبر دی کسا میں اتنا سفروں میں لے کی تجدہ دیا لٹو اوڑ کلیاں رہ گئیں آدھا نہ لٹو مدیم بیڑی کلیاں مدہ غازی کوئن نہیں ہر بندے دے مذہب چماتا مجھے جو جی بسم اللہ کر رہا مانو کر رہا نہیں جی بسم اللہ کر رہا مانو کر رہا بھائی علی رضا اتنا سفر اکبر دے باہم بے کی میں کی تا دساؤ جن پتران دی موت کھا گئی جن پھرام دی موت کھا گئی ہوئے کی میں سفر کریں دا ہے جیڑے ویلے باب شدرہ تے پہنچے اس لے طاقت مگ گئی جیڑے سید ہو نا میری بدلے سے سید ہاتھ کھڑا کرو سید خجو سمسے بندے یادن نا ویی زاکرین شاکت پڑھ دے سیدہ اجازت ہے ای باب شدرہ تو تقریبا کوئی ستارا یوی قدمہ نہ فاصلہ بھائی جن باب شدرہ تو اکبر دا باب مکتل تک گیا کیوں یہ روایت علماء دا سیئے انہیں پڑھ چھوڑا اجازت ہے لے لکھا مٹی تے بھائی کے رومان لوگوں اکبر دا بام 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 میں سیدھرہ تو مکتل تائیں ہی کو لاؤ تا دے رومان باستی آدھا آپ پہ نہیں آیا شمار او کھل آدھا نمار مدی بھائی ستر قدم تکھڑی ہوئی جی بسم اللہ کررہ میں نوکہ نہ کرو سوال ہائیوان کنگی ہائیوان جیڑا موقع دا گم آئی اوہ درواز نہیں جیٹھے زہار جیتھے زلجن آگئے بوئے جدہ مام دھیاں گئی ہیں میں کائنات قربان کنگوڑا چکر لا کیا دیا چلا پتران دے قاتل آگئے نہیں اوہ بندہ کیڑا جیڑا آیا حسین ورومانے آدھا ہاتھ نہیں آئی اکبر دے با میں نہیں بولیا میں دے امام دے گردہ کے گوڈی لائیے پتران دے گوڈی لائیے میں دے امام سارچین گھوڑا کیپیا کریں آدھا پتر دے قاتل آگئے نہیں سید آدھا گھوڑا والوان میں تھائی لانے آدھا بے وفا سریساں فرمائے دستاریں میری ام بھیڑی لونے آدھا کئی اور نشانیاں جیڑے سید بیٹھے ہو آوازا یہ وادویا شہادت میریوں سی شبی تری بنا سن کرنا ماں تم آدھے کئی اور نشانی برمائے وادویا داوین نیند لڑ دو پہلے تری واغ مرد نپی ودیو سن چار سال دی سید آدھا دی ترے سال تو چادر لہے سی تری ام آگا چون کے اکسی دسا کتنے مارا لے کیوے آدھیا علمار میں جے تھوڑا بنا لے ایک وائن ایک وائن جی میں نوک کروں اللہ نے ناتے ایک وائن جنہیں اکی رمضان سورہ میانی میرے کول سترہ سنیوں سے بیٹھائی کائنات من گئی جو حسین سابرن سلطان شیطانہ کا دامنے سے گرمی مدھا ارب دی بھائی جان گرمی دیا دے اکبر دے باب جڑے ویلے شیطانہ کا گرمی مدھا اب آدھا یہ حسین گرمی مدھا ماں اب آدھا یہ جنہیں تری میشیہ تاکھے دہ درجے تے گرمی آئی سبوہ ان کو دوسن دی تشویر بھی درجے تے گرمی آئی مچھلیاں سائل چھوڑ دیتا مچھلیاں بوئی دیاں کیا بے چینیاں دیاں اکبر دے باب دے انتہانے سابر 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 نہیں ہار بھنڈا پھر سا دے بھی ماتر مجھلو میرے وطن لے شرداروں تری درجے تے گرمی آئیے جبرائی لبادی شکال بڑھا کے ٹپیت جائے آدھا حسین مدد وستی آزر فرمائے ٹپا چھوڑ فرمائے ٹپا چھوڑ دیاں باہر لگیاں چالی درجے تے گرمی آئیے آدھا نوال وانہ مجھے بچڑے مارے گئے ماتمی ہو توڑے ہاتھ کھول دیا جڑے پتی بچڑے آزو سن مار جی ہاتھ کھول دیاو پجا درجے تے گرمی آئی بنوکرہ پجا درجے تے گرمی جی میں جب بھیڑ کھڑیا یا دیا آکے تا باہر لگیاں میں چادر بچھائی آدھا باہر لگیاں میں مران تو پھلے مرویز میں بہو مجھے پردے دار میں نو بھیڑی سر درجے تے گرمی آئی معافی مانگ کے دھیر پڑ گئی ہیں حالانکہ آکرین کوشش کر دیں تھوڑے وقت پڑی لیکن نہیں میں نو لفظات اینا تے مانائی جو خائرات ضرور مل سی سر درجے تے گرمی آئی کنڈ پیچھے بوس آئی پیچھا مڑ کے پر میں دنمہ آہاں کےڑے ویلے آئیے بی بی یاد یہ کلانہ ہے میں اٹھاوی رجاب دی ادھرا دی میں چکیاں بی بی بلے لی رہی ایسے تر سننیے جیڑے جوان اولاد آلے بیٹھے ہو مصطبہ اللہ یاتین اللہ پتر دے ہو جی میں نو کرنے جیڑے بے اولاد ہو سین پتر دے ہو متہ نالیوں کرو سوال ستر درجے تے جو گرمی آئی کئی گل کی تیز یا کوئی نا بھائی مولا فر مولا پتر دے ہو ستر درجے تے گرمی آئی سورجنو آدھا ہور ودھا آدھا جتنی آئی گرمی مو گئی ہے اوہ لے آدھا مدھا اللہ ستر سورج بڑا جے مدھی امتہا لام لائی ملک تاری ستر سورج دی تپائی تھوڑی مدھی اکبار دی جوالی دا مدھی اکبار دی جوالی دا مدھی اکبار ماتم مدھی اکبار دی جوالی دا ستر سورج دی گرمی کھولی ہے مدھی اکبار دی جوالی دا ستر لہ بیٹھائے آدھا بیٹھائے کوئی ہے جیڑا تیم آم دی مٹی دے وے میں نماز پڑھاں ماسومہ اٹھی پوچھل پوپی امم میں اجڑ گئی ہے میرا بابا مارا گے نہیں ماسومہ مٹی بیٹھا مینگ رائے سار تو چادر لائیے سمٹی کٹی کی دیے سمٹ دالے پاتھے بھان پائیے بی بی آدیا امم فیضا مدھی دی دینا لگی وان پیو دے کونو آئی مار کوئی نہ ویشی مٹی دے کیا دیے کار تیم آم تے پڑھ نماز سیادہ دے کاؤنے آدھی تیڑی دی ماسومہ سیادہ دے کاؤن ماسومہ آدھی آدھا دی وَلْنُ لُوْمَكُ بَا بَلَئِتْ جَاتا اینوں ماسومہ تُریئے انوارش تو چٹھی آئیے حسین دی کچھ سال نہیں تا پڑھ نماز تیم امد ایرادہ کیتا ہے ساتھنا آپ کہہ دیا نہیں پہلے میری مزدوری دے تیڑی مزدوری آدھی بابا تُو میٹی تسام میں ترے سینے تسام دیا تیرے بعد ہائے کرانا بھلا ہوئی تیرے بعد میں باز آرہا چھوڑ ہو جنہیں میں زندانہ تھی بسم اللہ اتنے تیوکمی نہ آئے اللہ لانت کرے جہاں اللہ دار شلائے پچھا سوسائنے کاؤنے سیادہ دے میں غریب تھی تھی آدھے کیوں شروائی اے سیادہ دے دیا شروائیا نہیں میں دیا آہو نوماری اے میں دے چھڑا والا کھول فرمایے میں اگلے لڑے ہے میں دا غازی جو کوئی نہیں سیادہ دے میں غریب دیدھی آدھے تو بھیجینے یا میں بھیجاں سیادہ دے ماسومہ والوان آدھے بابا میں کو گالتے گال رکھانے دے اوٹے شمیر دا خانجار چلنے دے سیادہ دے اما فیضہ میری دی کچا فیضہ ماسومہ کچائے فیضہ دا موے خیمہ دے پاسے ماسومہ دم ہوئے مقتل دے پاسے جائیں پہ گہرہ دے بچے پہلی ضرب ماریے بچی جلدی دے نار گالی چو بھائی چھڑھائیے نہ اتاہیے جتا گازی دلاش بھائی آئیے آدھے پیا سائیاں کادہ کادہ کتل کرے دے اوہ میں دے پیو گوش میں اے رکمینا مٹی تے بھائی کے روانہ لوگوں مظلوم دی شہادت موقت نہیں گئی جیڑے بیلے اکبر دا باپا لتھائے کیڑیاں لتھائی جیڑے بیلے کٹھائے نامیں کدم تے دھی گئی ہے یا شمیر کھپا ہاتھ مظلوم دی غلپا پا دیا دا دی چھوڑ مدھا باپا مرید پیر نائی 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 کوش گیا حسائل سنیا وے ادھو دھی کھڑی آئی تے ستر قدم تے بھائین کھڑی آئی جیڑے بیلے regularise جیڑے بیلے بیرا ستر قدم تے مرید پیر کائی بیلے بیرا نال گاugs کیتی ہے چار دفعہ و سین با دنا چائے بابے دا چائے نانے دا نا چائے پہ بیرا دا نا چائے جیڑے بیلے علمان آنے دلام خنجر تلے چائز اوہے لے اکبار دے بابے دی لائی تڑ پیئے بین مین کار کے آدھئے سر پھر خنجر دی دھار تلے تے ہون نام اببہ سدچان ایم آؤں مال بانین دے اوہ بچڑے دے ساڈ مار کے لکھا میں دکھا لائی بی بی آدھئے میں لے دی کھڑیاں میں چمک تل دے ماتا میں حسائن قرآن چاہی کھڑیے بے غیرت کاتے لال گال کی تی ایسا آدھئے کھڑیے تے کھونتا ملو اوہ جاگیر ویسی کھو سگے بچڑا آزہ راتا ہاتھ وانے شمرا جولی پا مان دے اوہ میں کھو سار مزلوں ختم آخری وائن جڑے ویلے پھراک اٹھا ہے ہو یا کیا ہے اس کیا کیتا ہے ایک کا تھچ اکبر دے بابے دا سار رہی لوجے ہاتھ چلی دی 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 چھا در آئی ایسی دو اتھی آئے جتے علمال دلا شاہی کو جی پوچھ دل کی دے ویلے ایک کمینا دا ہے اوہ دیلا چھتے ویلے جن دے بادو آتے مالکہ صدقہ محمد والے محمد چھتے ویلے جن دے بادو آتے تے ہائی کول سادا چھتے ویلے جن دے بادو آتے سلطان وفا دی نگری دا تے کھا دی پوچھ دی آئی بائن سلا آئے آش میر گیا ہے سادے خیمہ ویچو اوہ تے دی بین دی لٹنے مالک مکان کرو سارا ایک وین ایتا سا شہادت پر چھوڑیے من حکم ملیا جو وین سنا کیڑی حالت آئی جدہ دیا دیا ای ظالم نامار بابے کو تریہ ملتا کریں دیا چھتے ایک جام پڑی دا میں بابے کو اکبر دا بابا جدہ کھٹھا ہے دیر ٹھے ہو اور تا کوئی واس نہیں چلے مین کر کے آئے دیئے تُو اپنا کم تکر بیٹھے پرے ہٹ وان تُو اے ظالم اندے ہاتھ پر جوڑن لئی ملک مکان قبول فرما مالک حادی قبول فرما انہا ازاد داران دے آسو قبول فرما بھائی مجتبہ دی میند قبول فرما انہا دے والد دی مغفرت فرما تیرے بزرگ ابو اجداد دنیا تو ٹھوڑ گئے ہیں میرے مولا ساران دی مغفرت فرما اس ذکر پر سواب بدست قائم آل محمد انہا دی ارواح کو پہنچا اللہم سلِعَلَى محمد وآل محمد مومنین ازرات اعلان سمات فرماو سولہ مارچ دربارِ آلیہ بابا سید روسن علی شاہ بخاری بازشاہ زیرِ اتمام کبلو کعبہ سید ناصر مہدی بخاری صاحب